مولانا آزاد اس دیش کی آزادی میں کچھ بھی نہیں کیا اس دیش کی آزادی میں جو کام مولانا آزاد نے کیا اب بتاؤ اس تخریر پر کیا بولے گے آر ایس ایس والو بتاؤ ٹی وی کے سٹوڈیو میں آر ایس ایس کا نقاب پہن کر آر ایس ایس کی ترجمانی کرنے والے آنکر بولو اس تخریر پر تم کیا بولو گے کیا اس میں کیا کہا گیا ہے اسلام اس ملک کا ٹوٹ حصہ تھا اور ہے اور رہے گا جس طرح ہندو ہائیوں کو اس ملک پرہ قاصل ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی اس ملک پرہ قاصل ہے جس طرح دلیتوں کو اس ملک پرہ قاصل ہے جس طرح سے ہمارے آدھی واسیوں کو ارے اگر یہ بھارت کسی کہے تو آدھی واسیوں کہے کون آئے تھے یہاں پر یہ سب کے ست جو آج سپرمیسی آف اسلام کی بات کرتے ہیں یہ آر ایس ایس والے آرین سپرمیسی کی آدھی ہیں یہ ملک تو آدھی واسیوں کا ہے مگر نہیں الزام مسلمانوں پر لگائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں ان لوگوں سے صرف یہی کہوں گا آر ایس ایس کے لوگوں سے ہمارے موکو مت لگو آپ اگر مسلمانوں کے بارے میں کہیں گے غلط بات کہیں گے یعنی میں موہن بھگوت سے سیکھوں کہ کیسے اسلام پر چلوں مجھے موہن بھگوت آر ایس ایس والے بتائیں گے کہ دین میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کہ آر ایس ایس مسلمانوں کا بتائے گی کہ قرآن کہاں سے پڑھوں کہاں سے نہ پڑھوں کہ آر ایس ایس مجھے بتائے گی کہ کیا بولوں نہ بولوں تو پھر میرے علیم دین کیا کریں گے محدث کیا کریں گے مفتی کیا کرے گا فق کے مسائل کون بیان کرے گا کیا تم فق کے مسائل بیان کروگے ہم جانتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم دین کو نہیں چھوڑنے والے ہیں دین سے جڑے رہیں گے اور بھارت کی افاظت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ اس طرح کا بیان دے کر آپ کیا کہہ رہے اور مہن بگوت نے انٹریو میں ایک اور بات کہی مگر کوئی ٹی وی کے چینل کے لوگ اس بات کو نہیں اٹھائے کیا اٹھائے اویسی نے آپ پتک جنگ بات کہی دی شاید ہندی میں صحیح بولا نہیں بولا نہیں معلوم صحیح بولے مگر مہن بگوت بولے کیا بولے ایک ہزار سال کی جنگ ہندو بھائی لڑ رہے ہیں اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہم بھی اتنے سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں جہادی ہے یہ جہادی ہے اسلامیست ہے انہیں انہیں جہاد کر رہا ہے انہیں فلاں کا ہو گیا انہیں اس کا ہو گیا جب انہوں بولے تو موں میں لڈو آ گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی